موت آئے مجھے مدینے میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں کون کو رمضان کے مہینے میں برنا چاہتا ہے وہ بھی مدینے کی سرزمین پر دونوں ہاتھوں کو اٹھار محبت سے کہہ دے سبان اللہ اور رہ کے کہہ دے یا رسول اللہ کہ موت آئے مجھے مدینے میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں تسمتیں دو جگہ بدلتی ہیں یا تو مکہ میں یا مدینے میں قسمت دو جگہ بدلتی ہے یا دو مکہ میں یا مدینہ میں حضرات محترمی تھے شہن شاہ ترنم جنابین حافظ ظاہد بلرام پوری صاحب جو پنی محترنم لبو لہجی تھی نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار سے ہم سامیند کی قلوب و ازان کو جلا بخش رہے تھے اور آپ حضرات دغور سماعت کر رہے تھے ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات کی سماعتیں بیدار تھی میں آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ حضرات اپنی ماتوں کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر ہندوستان کا وعظیم خطیب جن کو پوری دنیا سنیت خطیب آزم ہندوستان شہن شاہ زینت درزگاہ حضرت اللہ مرشاہ مولانا فیضان حضر جمالی صاحب کی علاہ جو پچکڑوا کی سزمین سے چل کر آپ تمامی حضرات کے دیارے محبت میں حاضر ہو چکے ہیں حضور والا کا نورانی خطاب ہونے جا رہا ہے اس سے قبل بڑی تیزے کے ساتھ ہندوستان کا وعظیم لہجہ جن کو پوری دنیا سنیت شہن شاہ ترنم تاری تنویر رضا گونڈوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے اس لہجے سے ملاقات کر لیں میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع دونوں ہاتھوں گھٹا کر اپنے اچھے لہجے کا استقبال نارے تکبیل اور رسالت سے کر لیں نارے تکبیل پیچھے والے حضرات کنجوسی سے کام چلا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع ایک ساتھ ہو کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت شاہرِ اہلِ سنت قاری تنویر گونڈوی نارے تکبیل نارے رسالت کوئی سورج بناتا ہے کوئی جگنو بناتا ہے مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے قرآن نے دیئے ہمیں نکتے نئے نئے آپ حضرات ہیں تو کہہ دو سبحان اللہ نئی ہے تو کوئی بات نہیں ایک نہیں جتنے لوگ حاضر ہیں وہی لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھار محبت سے کہیں سبحان اللہ اپنی ہاتھوں کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کر لیں کہہ دے لبے کیا رسول اللہ لکھے ہیں ناتے پاک کے مصرے نئے نئے قرآن نے دیئے ہمیں نکتے نئے نئے جھنڈے نئے نئے اللہ کے رسول کی ولادت کی بات پر ہی سنیوں کے ہاتھ میں جھنڈے نئے نئے حضرات محترم مطی خطیبِ عزمِ ہندوستان جہمی مقول و منقول حضرت اللہ ملشاہ مولانا عمر حمد صاحب قبولہ رضوی دامت برکاتہ ملعالیہ جو اپنی بلولا انگیز خطاب سے ہم سامین کی قلوب و ازان کو منور مجلع فرما رہے تھے حضورِ والا اپنی خطاب کے دوران تمام تر لوگوں کو یہ درس دے رہے تھے کس قدر محبت میں تلخیہ نہیں ہوتی بہت بڑے نقیب کا شعر شعر ہے یہ جنہوں نے منعیہ کے مشاعرے میں شعر پڑھا تھا ایک بار محبت سے کہتے سبحان اللہ ایسے نہیں اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ کس قدر محبت میں تلخیہ نہیں ملتی گر میری وفاؤں میں خامیہ نہیں ملتی اور کیوں تلاش کرتے ہو کیوں تلاش کرتے ہو تم امیر لوگوں میں کیا تمہیں غریب کی بیٹیاں نہیں ملتی کیوں تلاش کرتے ہو تم امیر لوگوں میں کیا تمہیں غریب کی بیٹیاں نہیں ملتی آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ شہن شاہ ترنم بادشاہ ترنم بھائی کاری زاہد رضا بلرامپوری سے میں گجارش کر رہا ہوں کہ مائیک پر آئیں اور اپنی خوبصورت لبولہ جے میں ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار سے ہم سامین کی قلب و ازہان کو جلا بکشے پورا وجمہ بہر سے آئے ہوئے مہمان کا استقبال نارے تکبیر و رسالہ سے کریں نارے تکبیر ایسے نہیں اور بلندے کہہ دیں یا لبیک یا رسول اللہ پیچھے والے حضرات بھی کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں نارے سے استقبال کریں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جسنِ شادی خانہ آبادی نارے تکبیر نارے رسالت میں چار مصروں کے اندر خیر مقدم کر رہا ہوں کیس سخن سخن کو میں ایک بلزار لکھنے جا رہا ہوں نبی کے نور کا پیٹار لکھنے جا رہا ہوں ہر ایک لفظہ سجدے میں سر جھکار ہوئے میں ناتِ احمدِ مختار لکھنے جا رہا ہوں درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے آپ لوگ بیدار ہیں تو محمد سے کہیں سبحان اللہ ایسے نہیں اگر دونوں ہاتھوں کو اٹھارے محمد سے کہہ دے یا رسول اللہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے دیتا ہے اور دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی تو مسلح میں بھی رب چھینی کی پڑیاں بھیج دیتا ہے دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی مسلح میں بھی رب چھینی کی پڑیاں بھیج دیتا ہے اور تاریخی روشنی میں ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں تمام تر علماء کرام کی قدم بوسی کرتے ہوئے ایک شعر آپ تک پہچار اور ملاحظہ کر لیں پورا مرمہ بیدارے کے ساتھ محبت سے کہہ دے سبان اللہ درودوں کا مدینہ میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی مسلم میں بیرب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے پڑیا بھیج دیتا ہے اور وہی غرقاب کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہی فیرون کے گھر میں قیمبر بھیج دیتا ہے وہی غرقاب کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہی فیرون کے گھر میں قیمبر بھیج دیتا ہے وہی فیرون کے گھر میں قیمبر بھیج دیتا ہے حضرات محترم آپ تمامی حضرات اپنی ماتوں کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر خطیبی آزم ہندوستان آبوری علیہ سنت حضرت علامہ مولانا عمر حمد صاحب قبلہ رضوی جو اپنی شانی خطابت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضور والا کا نایاب خطاب ہونے جا رہا ہے آپ لوگ سمات کرنے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں تیار ہیں تو ایک بار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ ایسا نہیں جو دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنی آوازوں کو بلنگ کر لیں اور کہہ دے لبیک یا رسول اللہ آئیے پورا مجمع بڑی تیزے کے ساتھ میں حضور والا کی بارگاہ میں گزارش کا راہو کی حضور والا کرسی خطاب پر تشریف لائیں اور اپنے برقبار خطاب سے ہم سامین کے پلوب و ازہان کو بنور مجلہ فرمائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اچھے خطیب کا استعبال اچھے انداز میں کر لیں نار تدبیر کوئی بولی نہ بولی سخنور بول دیتا ہے ہے کیسا شیر جلہجہ 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 بول دیتا ہے نکل آتا ہے پانی دوستو سوکھی ندھی سے بھی زبان سے جب محمد کا قلندر بول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو زبان دیا ہے بولنے کا حق ہے خاموش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھار محبت سے استعبال کریں نار تدبیر نار رسالت مسلک عالی حضرت جشن شادی خان آبادی نار تدبیر نار رسالت میں حضوری وقعالہ استقبال چار مصروں کے اندر کر رہا ہوں کہ گرتے گرتے میرا دعویٰ ہے سمھل جاؤ گے ایک پار کہہ دیں سبحان اللہ گرتے گرتے میرا دعویٰ ہے سمھل جاؤ گے بھر سے جو نام نبی لے کر نکل جاؤ گے اور میں نے مانا کی ہسی تاج محل ہے لیکن گمبت خزرہ جو دیکھو گے تو مچل جاؤ گے زاہد سمھل سمھل کے لکھے ناتی مصطفیٰ زاہد سمھل سمھل کے لکھے ناتی مصطفیٰ عاشق مچل مچل کے لکھے ناتی مصطفیٰ اور توریت سے قرآن تلق رب کائنات مصحب بدل بدل کے لکھے ناتی مصطفیٰ توریت سے قرآن تلق رب کائنات مصحب بدل بدل کے لکھے ناتی مصطفیٰ اور شہر نبی میں پہنچے غلام محمدی اور فی تہل تہل کے لکھے ناتی مصطفیٰ شہر نبی میں پہنچے غلام محمدی اور فی تہل تہل کے لکھے ناتی مصطفیٰ